بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کوک وید منتشاہ السلام علیکم پیاری ورز امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے محرم سپیشل روڈز کی ریسپی یہ دکھنے میں تو بسکٹ ہے لیکن یہ کھانے میں بنانے میں بلکل ڈیفرنٹ ہے بہت ہی مزیدار اور زبردست ہے سپیشل محرموں کی یہ ریسپی ہے لیکن اگر آپ نے یہ ایک دفعہ بنا کے کھا رہی ہے نا تو یہ اب عام دنوں میں بھی بنا کے کھائیں گے اتنے مزیدار کرنچی کرسپی بنتے ہیں بہت زبردست سب سے بڑھ کے یہ ہیلڈی ہیں شوگر فری ہیں ٹھیک ہے نا تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا ایک کپ لینا ہے گہوں کا آٹا یعنی گندوں کا آٹا اس کے جگہ پہ آپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کپ اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے سوجی اس کے بعد دو پینچس کے اندر نمک ڈالنا ہے دو پینچس کے اندر ہم نے میٹھا سوڑا ڈالنا ہے اس کے بعد مکسی جار میں بلینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے کیونکہ جو سوجی ہے اس کے جو دانے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں تو اس کو بلکل سموتسا پودر بنا لینا ہے اس کو میں نے دو پورشن میں پیس لیا تھا یہ پوروڈر کی طرح بن چکے ہیں اس کے اندر آپ نے گوڑ ڈال لینا ہے اس کو بھی اس کے اندر بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب دوسرے پورشن میں جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈالی تھی الائچی ٹھیک ہے یہ الائچی جو نے اس کو میں نے پیس کے ڈال لیا تھا اگر پاورڈر ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے اس کو بھی ہم پیس لیں گے سب چیزوں کو جو نا ایک بال میں ڈال لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے نا یہ میلٹڈ دیسی گھی ہے یہاں پر گھی جو ہے نا یہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جب ہم اسے کو مکس کریں نا تو یہ ایک مٹھی سی بن جائے ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس میں ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے پانچ ٹیبل سپون آپ نے پہلے ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ہاتھ کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے اس طرح سے جب آپ اس طرح سے مکس کریں گے نا تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے جب اس کی مٹھی بننا شروع ہو جائے نا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اچھی طرح سے گھی جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو مٹھی بننا شروع ہو چکی اس کا مطلب ہے گھی اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے نیم گرم دودھ دودھ جو ہے نا وہ بھی آپ نے جتنی ضرورت ہوگی نا اس کے حساب سے ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ جو ہم ٹیکسر جو ہے نا اس کی دو بنا رہے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا سوفٹ رکھنا یعنی دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے تقریباً یہ آدھا کپ دودھ کا اس میں لگا تھا اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اس میں ہم نے سوجی ڈالی ہے تو دودھ جو ہے نا اس دودھ کے اندر پھول جائے گی اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ لیے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے سوجی جو ہے جو ڈو ہے نا یہ تھوڑی سی پھول جکی ہوگی اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون ناریل کا برادر ڈالنا ہے ناریل کا پاورڈر اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھی طرح سے اس میں سارا جو ہے ناریل کا پاورڈر مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پورشن لینا ہے جتنے بسکٹ جو ہے نا آپ نے بنانے ہیں اسے حساب سے آپ نے تھوڑا سا پورشن لینا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے راؤنڈ سی چھوٹی سی بول بنا لینی ہے اور یہاں پر میں نے نٹس لیے ہیں جس میں پیستا ہے بادام ہے ٹھیک ہے آپ مزید بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے رکھنا اور ہاتھ کے ساتھ پریس کر دی رہا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو بادام پیستا ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر لگ جائے گا آپ سپریڈ بھی کر سکتے ہیں اوپر لیکن یہ بیچ طریقہ ہے اس طریقے سے جو ہے نا سارے روٹس جو ہے ہم نے بنا کے تیار کر کے رکھ لینے ہیں اس کے بعد ہر گھر میں اس طرح کے ڈھکن ہوتے ہیں ٹھیک ہے برطن اس طرح کے سٹیل کے جو ہے نا ڈھکن ہوتے ہیں سٹیل کے لیے لیں سلور کے لیے لیں اس کے اوپر سارے بسکٹ آپ نے لگا لینے اس کے لئے بیکنگ ٹرے کی ضرورت بلکل نہیں ہے کڑاہی کو جو ہے فل گرم کر لینا ہے توے کے اوپر رکھ کے جو ہے نا کڑاہی کو اپنے فل گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے کوئی رنگ رکھ دے یا ہم نے سٹینڈ رکھ دے اس کے اوپر آپ نے ڈھکن رکھ دینا ہے بسکٹ والا اور ڈھکن لگا دینا ہے ہم نے سکسٹی منٹ کے لیے ٹھیک ہے نا ساٹھ منٹ کے لیے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور تواہ رکھ کے نا پھر آپ نے اس کو کرنا ہے بیک ٹھیک ہے اگر آپ ایسے رکھیں گے تو بسکٹ سارے نیچے سے جل جائیں گے تواہ رکھ کے اس کے اوپر پھر کڑاہی رکھنی ہے اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو بیک کرنا ہے اور سکسٹی منٹ لگتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا جب ہارڈ ہو جنس کا مطلب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں گولڈن سن کا کلر ہو جائے گا اب یقین کریں اتنے مزیدار ہیں نا بہت زبردست بنتے ہیں آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور پلیز اگر آپ چینل پر نئی ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ایسی ہی مزیدار زبردستی ریسپیز کے لیے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ دکھئے میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا ہے بہت کرنچی بنتے ہیں لازمی ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنی بہن کو دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ورز امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے نان خطائی بسکٹ کی بہت ہی مزیدار اور موں میں گھل جانے والی ریسپی یہ بھی ہم بنائیں گے بغیر اوون کے اور ڈھکن کے اوپر بنائیں گے بہت آسان اور بہت ایزی طریقہ ہے ویڈیو کو فل واج کر لیجئے گا بہت خستہ جو ہے نا یہ بنیں گے آپ بزار کے بھول جائیں گے اگر آپ نے ایک دفعہ یہ بنا لیے ٹھیک ہے تو ویڈیو جو ہے نا اس کو آپ نے فل واج کرنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو آئیے ویڈیو میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پر یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا لینا ہے ایک اپ گھی ٹھیک ہے گھی لیکن اس کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جب اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے نا اس وقت ہم نے اسے رکھ دینا ہے تھوڑی دیرے کے لیے فریج میں اور جب اس کنڈیشن میں آ جائے نا یعنی اس کو ہم نے بلکل جمانا نہیں ہے اس طرح کا بلکل سوفٹ کنڈیشن میں جب یہ جم جائے نا تو اس وقت ہم نے اس کو نکال لینا ہے باہر یعنی کہ ہم نے گھی کے جو دانیں ہیں نا وہ ختم کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے لینا ہے میدہ ڈیڑھ کپ میدہ ہے یہ اس کے اندر ہم نے آدھا کپ بیسن ڈالا ہے اور آدھا کپ اس کے اندر ہم نے پیسی ہوئی چینی ڈالی ہے ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا اپنے چھان کے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور دو سے تین پینچ جو ہے نا اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں میٹھے سوڈے کے اس کے بعد ان سب چیزوں کو نا سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر گھی کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے گھی سارے اکٹھا نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی نا اس حساب سے ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی دو جو ہے نا وہ ریڈی کرنی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے ڈال دینے ہیں بادام ٹھیک ہے یہ بادام ہے ثابت بادام لینے ہیں اس کے ہم نے دو حصے کر لینے ہیں درمیان سے ٹھیک ہے دو پیس کر کے پھر اس کے اندر مکس کر دینے ہیں اس کے بعد اس کو ہم نے ڈال ریڈی کر لینی ہے ڈال جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ جو ہے نا پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے ہمیں نورمل سی ڈال چاہیے ٹھیک ہے جب اس کنڈیشن میں یہ آ جائے نا ڈال ہماری تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ سی جو ہے نا یہ دیکھیں روئی کی طرح بلکل ملائم سی ڈو ریڈی ہوگی اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بسکٹ بنا لینے ہیں جو سائز ہوتا ہے نا نان خطائی کا اس حساب سے ہم نے اس کے بسکٹ بنا لینے ہیں اچھا اور اس کے بعد بیکنگ کے لیے کوئی ہمیں بیکنگ ٹری نہیں چاہیے اس طرح کے ڈھکن ہوتے ہیں اگر گھر میں موجود ہوتے ہیں سٹیل کے ہوں یا سلور کے ہوں ان کا ہینڈل اتار لی جائے گا اس کے اوپر ہم نے سارے بسکٹ اس طرح سے رکھ دینا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بسکٹ میں آپ نے دسٹنس رکھنا ہے ساتھ نہیں جوڑنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک انڈا اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے اور ان سب بسکٹ کے اوپر یہ انڈا لگا دینا ہے اس سے بہت خوبصور جو ہے کلر آئے گا اس کے بعد جس برطن میں بھی آپ نے بیک کرنا ہے اس برطن کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جب اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو اپنے توے کے اوپر رکھے دم والی فلیم پر 45 منٹ 45 منٹ کے لیے آپ نے بیکنگ پر لگانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 45 منٹ کے بعد بسکٹ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت خوبصور جو ہے اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگایا صرف بنانے میں اس کی مکسنگ میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے بلکل کو بیکنگ لگا کے رکھ دینا ہے اور بہت مزیدار اور زبردست خستہ بسکٹ ہمارے بلکل لڑی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو آپ نے لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ایسی ہی مزیدار ریسپی اس کے لیے سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کے اوپر کلر آ چکا ہے یہ آپ بنا کے محفوظ بھی کر سکتے ہیں بچوں کو بھی لنچ میں دے سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت آسان طریقہ ہے اب یقین کریں آپ بزار کے بسکٹ وہ بھول جائیں گے اگر آپ نے ایک دفعہ یہ بنا کے کھا لیے دیکھ سکتے ہیں کتنے خستہ یہ دیکھیں اندر سے اندر تک یہ پک چکے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے سب کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہم مت بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ